سات سو چورانبے ابباس رضی اللہ انہو سے روایت ہے انہوں نے فرمایا لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے زمانے میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور وہ اپنی طرف سے ماہ محرم کو سفر کر لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹ کا زخم اچھا ہو کر اس کا نشان مٹ جائے اور سفر گزر جائے اس وقت عمرہ حلال ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جلہجہ کی چوتھی تاریخ کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے مکہ پہنچے اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس احرام کو ختم کر کے اس کی بجائے عمرہ کا احرام باندھے تو یہ بات ان لوگوں کو بھاری گزری اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے ہمارے لئے کیا چیز حلال ہوگی آپ نے فرمایا کہ سب چیزیں حلال ہیں فائدے کئی حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج قرآن کی نیت سے احرام باندھے ہوئے تھے لیکن مکہ پہنچ کر آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میں قربانی ساتھ نہ لیا ہوتا تو اس احرام کو عمرے سے بدل لیتا اور حج تمتتو کرتا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج تمتتو بہتر ہے آنالباری دو بٹے پانچ سو سینتالیس بہتر ہے موسیقی